اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنانے جا رہے ہیں نئے طریقے کے اسموں سے جو کہ ہر کسی کو بہت پسند آئیں گے اور ہر کسی کی زبان پر آپ یہی طریف ہوگی جس کے لیے میں نے لیا ہے تین پاؤ میدہ اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے تین سے چار بڑے آلو ان کو میں نے اُبال کے رکھ لیا ہے اس کو ہم میش کر لیں گے چاہے آپ کا دکھش کر لیں چاہے میش کر لیں ان کو میں میش کر لوں گی سال میں نے دھنیا یوز کرنا ہے اس کو آلو میں شامل کریں گے اور ہری مرچے بھی ہم آلو میں یوز کریں گے اور میدے میں ڈالیں گے ہم اجوین اور نمک اب ہم کریں گے سموسے کی ڈھو تیا میدے میں ڈالوں گے اب میں اجوین آدھا چمچ ٹیسٹ کے لیے اس میں یوز ہوگا نمک اور ساتھ میں اس میں شامل کروں گی میں دیسی گی آپ چاہے ڈالنا یوز کر لیں چاہے جو مرضی یوز کر لیں میں اس میں وان سپون دیسی گی کا یوز کروں گے یہ دیکھیں اب اس کو اب اس کو کر لیں گے ہم اچھے سے میکس ان سب چیزوں کو تینوں کو ہم نے بلکل یک جھاں کرنا ہے جی دیکھیں جیسے ہمارا میدہ ایسے جھننا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کو پانی ڈال کے اگیس کی ڈھو تیار کریں گے آٹے کتنا اس کو ہم گون لیں گے نہ زیادہ سوفٹ نہ زیادہ ہارڈ اب اس میں میں شامل کروں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی شامل کریں گے اور اب اس کو ہم گون لیں گے یک دم پانی نہیں ڈالانے تو یہ سوفٹ ہو جائے گا اب ملتی ہے اس کو تیار کرنے کے بعد جی دو ہو گئی ہے ہماری تیار اب اس کو ہم رکھ دیں گے دس سے پندار میلر کے لیے اور تب تک ہم آلو ہو گئے اب تیار کریں گے جو ہم نے اس کے اندر لگانا ہے مٹیریل وہ ہم تیار کریں گے اس کو ہم ڈام کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آلو ہوں کو میں کر رہی ہوں جو دیکھے میش اس طرح اچھے سے اس کو میش کر لیں آلو ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے میش اب ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا جو ہم نے چوک کر کے رکھا ہوا ہے ساتھ میش میں شامل کریں گے ہم نمک ایک چمچ سرخ میرچ آدھا چمچ اور ساتھ میں یوز کریں گے ہم کالی میرچ ٹو پینچ اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے ہری میرچ اور ان کو ہم کر لیں گے میرچ آلو میں بھی ہر چیز اچھے سے مکس ہو چکی ہے یہ دکھیں ہر چیز اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے سموسے کی پٹک بنانے کی طرف ہم نے دو چمچ لیاں بھر کے میدے کے یہ ہم اس کو یوز کریں گے رول کو لگانے کے لیے سموسے کو لگانے کے لیے اور تھوڑا سا اس میں ہم یوز کریں گے نمک ٹیسٹ کے لیے اور اس کو بنا لیں گے ہم نے زیادہ اس کو ٹھک نہیں کرنا اور نہ زیادہ لکوٹ ٹائم بنانا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اس طرح اس کو تیار کر لیں گے اور یہ لگیں گے ہم سموسوں کے سائی ڈال کے یہ دیکھیں اور ادھر ہماری یہ جو ڈال ہم نے رکھی تھی یہ بھی ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب اس کو ہم روٹی بنا کے اس کا ہم بنائیں گے سموسا دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ سے روٹی میں نے لی ہے بیل اتنی بڑے سائز میں ہم نے بیلی ہے نیا زیادہ موٹی ہے نیا زیادہ بریگ ہے اب اس کو ہم شیئے میں کاٹ لیں گے اس طرح پہلے ہم سینٹر میں کاٹ لیں گے اس طرح پھر ادھر اور پھر اس طرح پھر ہم اس کو اس طرح پیزے شیئے میں ہم اس کو کاٹ لیں گے جی یہ دیکھیں ہم نے پیزا شیئے میں ان کو کاٹ لیا تھا اور ہم نے جو آلو کا مٹھیریل بنایا ہوا تھا وہ ہم نے ان کے سائیڈوں پر رکھا ہے اب اس کو ہم ایسے فولڈ کریں گے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کرتے جانا ہے اینڈ تک یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی شیپ تیار ہو گئی اب ان کی سائیڈ پہ ہم جو لیکوڈ بنائیا ہے وہ ہم لگا کے اس کو فرائی کریں گے ملتے ہیں ان کو بنانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے کرسون تیار ہیں فرائی ہونے کے لیے ان کو ہم یہ لیکوڈ لگائیں گے سائیڈوں پہ اور پھر ہم اس کو فرائی کر کے دکھائیں گے ابھی ہم ان کو پانچ داس منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو فرائی کر کے دکھائیں گے چلو سہیہ جی ہمارے کرسون ہیں ریڈی فرائی ہونے کے لیے ہم دونوں سائیڈ پہ اس کو ایسے کر کے لگائیں گے یہ فیلنگ والی سائیڈ پہ ہم نے لگانا اس کو اور پھر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈال دی ہیں باری باری ہم سب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو لو فلیم پہ بنانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں بنانا تاکہ یہ کچھے نہ دیں آلو بلے ہوئے ہیں لیکن ہمارا جو میدہ وہ کچھا اس لئے ہم اس کو لو فلیم پہ ہی بنائیں گے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہو گیا جیسا ہی تھوڑا سے گولڈن ہوں گے ہم ان کو نکال لیں گے ابھی صرف دو سے تین منٹ اور اس کو ہم گولڈن کریں گے جی ہمارے مزے سے کارسون تیار ہیں ان کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چاہے چٹھنی کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھے ہو کہ جی تینکیو خدا حافظ